جمہ کشمیر اور لداخ کی تمام لوگ سبھا سیٹوں پر حاصل کریں گے کامیابی بی جے پی جمہ کشمیر کے ارگنائزیشنل سیکریٹری اشو کال کا بیان کا ساتھ مارچ کے وزیراعظم کے کشمیر دورے سے پارٹی کو ہوگا فائدہ اپنی پارٹی کے کارکنوں نے نکالی سامبا میں ایک ریلی ریاست کا درجہ بحال کرنے اسیملی دخابات کرانے اور کسانوں کے مسائل حل کرنے کی مانگ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کی دھم کی ریاست انتظامیہ لگتار ہٹا رہی ہے ناجائز تجاوزات مین بزار مہور میں چلائی گئی مہیم حکام نے کہا پہلی ہی جاری کیا گیا تھا نوٹس کئی افراد نے خود ہٹائے گیر قانونی تجاوزات منجیات فروشوں کے خلاف پولس کی کاروائیاں جاری ظلہ بارہ ملا میں تین گاڑیوں کو کیا گیا اٹیچ پولس پوسٹ میر بزار قاضی گن نے کیا پامپور ایک منشیاتی فروش کے رہائش مکان کو اٹیچ جو مسری نگر قوم اشارہ پر بیٹری چشمے میں ایک ٹینکر حادثی کا شکار ڈرائیور کی جھولت کر موت بھارت پیٹرولیم کے ٹینکر کو حادثہ پیش آیا ماملے کی جان چاری پوری دنیا میں مسلمان اختلافات کے شکار بولن جومنی کے ترکیش نزاز سوفنی سکولر شیخ اشرف آفندی کا بیان کھا فلسطین میں جاری کشیری کو لے کر دنیا خاص کر اوائیسی خاموش لوگوں سے سرکار مخالف کاروائیوں سے باز رہنے کی اپنی سپر اور بانڈیپورا کے ماہیگیروں کی رابطہ کمیٹی کا الزام دریائے جہلم سے غیر قانونی طور پر ریت نکالنے کا الزام ڈی سی بارم اللہ سے ملاقات میورینڈم پیش کہاولر اور جہلم کی ڈیموگریفی تبدیل کرنے کی کوشش نسانی فوج میں بھرتی کے لیے ریجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان آن لائن کی جا سکتی ہے ریجسٹریشن مختلف آسامیوں کے لیے ہوگی بھرتی بائیس مارچ تک کرائی جا سکتی ہے ریجسٹریشن جم کشمیر سے آخری آس تھا سپیشل ٹرین روانہ جمہور ریلویسٹیشن سے کیا گیا ہے روانہ چودہ سو اسی عقیدت مند ایو دھیا کے لیے روانہ عقیدت مندوں میں دیکھا گیا کافی جو شکھ روش جمہور میں توی فیسٹویل کا آگاز جم کے ماہولیات ورسے اور دم توڑ رہے فنون پر توجہ مرفوز کرنا ہے مقصد چار مارچ تک جاری رہے گا جم کشمیر پولیس کے زیر احتمام تئیسے آل انڈیا وارٹر سپورٹس چیمپینشپ زوروں پر تیاریاں کل سے مشہور ڈل جھیل میں ہوگی شروع چیمپینشپ ملک بھر سے پانس سو فلاڑی لے رہی حصہ کنج کے اقلاع بازار میں کریانہ کی ہول سیل اور پولٹری کی دکان خاکستر لاکھ روپے مالت کا نقصان فائر برگیٹ کی بروقت کاروائی سے بچائی گئی آس پاس کی دکان کاروائی سے بچائی گئی آس پاس کی دکان